بلوجستان کے علاقے مچ میں کانکنوں کے قتل کے خلاف ہزارہ برادی سے زارہ یکجیتی کے لیے کراچی کے اکیس سے زائد مقامات پر دھرنے جاری ہیں میں اس وقت موجود ہوں سفورہ چورنگی پر جہاں سے آپ یہ منازد دیکھ رہے ہیں کہ سردی کے باوجود خواتین اور بچے دھرنا دیئے بیٹھے ہیں آپ کو علم ہے کہ تین جنوری کو بلوجستان کے زلہ بولان کے علاقے مچ کی کوئلہ فیلڈ میں ہزارہ مسلمانوں کو شیعہ ہونے کی بنیاد پر چونچون کر زیوہ کر دیا گیا تھا دہشتگردوں نے ان کے ہاتھ اور پیر باندھ کر زیوہ کیا تھا اس لرزہ خیص واقعے نے دنیا بھر میں نہ صرف پاکستانیوں بلکہ دیگر کمیونٹیز کو بھی صدمے سے دوچار کیا ہے دہشتگردوں کو تحال نہ پکڑے جانے اور ہزارہ برادری کو تحفظ کی ٹھوش یقین نہ کرائے جانے کے سبب یہ درنا اس وقت مل بھر میں جاری ہے وہ سمجھتے ہیں کہ شاید دائش بنا کر ہمیں ڈرانا چاہتے ہیں وہ سمجھتے ہیں ہمیں تکفیری دہشتگردوں سے گرتن کٹا کٹوا کر آکھوں پر پٹی بان کر ہاتھ بان کر ہمیں ڈرانا چاہتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس سے ہم ڈر جائیں گے ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ مجلس ویدت المسلمین نے ہزارہ برادری کے گیارہ مسلمانوں کی شہادت کو پانچ روز گزرنے کے بابتجود وزیر اعظم کے کوئٹہ نہ آنے پر اسلام آباد کی جانب لانگ مارچ کا اعلان کر دیا ہے ہم یہاں بھیک مانگنے نہیں بیٹھے ہم یہاں اپنے مطالبات کا کاسہ گدائی لے کے نہیں بیٹھے بلکہ ہم اس لیے بیٹھے ہیں اپنی جرد اپنی استقامت اپنی جوہ مردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آج آپ نے دیکھا کہ جس طرح دو دن سے اور کئی دنوں سے کوئٹہ میں خواتین بچے بھولے بزرگ ایک ایک سرابہ احتجاج ہے من فی ڈگری سنٹی گریڈ میں بھی بھار سڑکویں موجود اپنا خاندان لکے یہی بتانے کے لیے کہ ہم پیروان حسین ابن علی ہیں مجلس ویدت المسلمین کے مرکزی رہنما آگا رضا کا کہنا ہے کہ عمران خان کی آمد تک دھڑنا جاری رکھیں گے اگر عمران خان دھڑنے میں نہ آئے تو شہدہ کے جنازوں کے ساتھ اسلام آباد ماج کریں گے یہاں ہم آپ کو بتا دیں کہ کراچی میں جو لوگ دھڑنا دے کر بیٹھے ہیں یہاں درجہ حرارت نو ڈگری سنٹی گریڈ ہے جبکہ کوئٹہ میں اس وقت درجہ حرارت تو پانچ ڈگری سنٹی گریڈ ہے مگر جو اس وقت فیل یعنی محسوس جو درجہ حرارت کیا جا رہا ہے وہ منفی نو ہے اس خون جماعتی سردی میں بلوستان میں ہزارہ مسلم شیعہ کمیونٹی کے افراد مسلسل پانچ روز سے لاشوں کے ساتھ دھڑنا دیئے بیٹھے ہیں اگر وزیراعظم نے کوئٹہ کا جلد دورہ نہ کیا تو خدشہ ہے کہ شدید موسم کے سبب بھی کئی مظاہرین اپنی قیمتی جانوں سے محروم ہو جائیں گے کیونکہ نہ صرف اس ہفتے بلکہ اگلے ہفتے بھی کوئٹہ میں درجہ حرارت منفی ہی فیل کیا جائے گا